جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ نیورل نیٹورک کا فارورڈ پاس ایک ہم کیسے کرواتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم یہی چیک کریں گے کہ فارورڈ پاس کروانے تو ہم نے ایک دفعہ کروا دیا لیکن ہمارے پاس آٹپوٹ کسی بھی طرح کے ٹھیک نہیں آئی ہمیں آٹپوٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے ویڈس کو اپ ڈیٹ کروانا پڑے گا بیک پروپاگیٹ کروانا پڑے گا اور اس کے بعد ہمیں اس کے اکوریسی کو چیک کرنا پڑے گا کہ کتنی اس میں امپروومنٹ آئی ہے پھر اگلے سٹپ کے اندر ہم اس کے لاؤس فنچنز وغیرہ دیکھیں گے اس کے اندر اپٹیمائزیشن اور لننگ ریٹ کیا ہے ان چیزوں کو بھی کور اپ کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو جیسے ہم نے آہ اگر آپ لاسٹ ویڈیو آپ نے فالو کی ہو تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے فاورڈ پاس کا ایک فنچن تھا جس کو یوز کیا تھا پورے کا پورے نیٹ وک کے اندر ہم نے ڈیٹا سیٹ کے ہنڈرے سٹارٹ ایمیجز کو پاس کروایا تھا اور ایڈ دی اینڈ ہم نے اس میں لوجٹس کلکولیٹ کیا تھا لوجٹس مین جو ہمارا فارمیولا ہوتا ہے y is equal to w into x پلس بائسز کا اس کو ہم نے اپلائی کیا تھا لوجٹس کے اندر ہم لوجٹس رکھ لیا تھا اس کو یوز کیا تھا اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ہم نے لوجٹس کے یوز کیا تھا اب قوکلی اس ویڈیو کے اندر ہم پیچھے جو اپنے چیزیں لکھ لی نہیں ہیں ان کو قوکلی دیکھیں گے اگر آپ ڈیٹیل لیکھنا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو کو فالو کر سکتے ہیں ہم دوبارہ سے اس کے اندرے ڈی بگنگ کو یوز کرتے ہوئے ڈی بگ پوائنٹ لگا کے ہم سٹیپ بے سٹیپ کچھ چیزوں کو دیکھیں گے لیکن جو چیز ہم پیچھے ویڈیو میں کبر کر چکے ہیں ان کو سپیڈیلی گزار دیں گے آگے ہم اگر یہاں پر ڈی بگ پوائنٹ لگاتے ہیں جہاں پر ہم نے ڈیٹا سیٹ لوڈ کی آتے ہیں اور ڈی بگ اس کو رن کرواتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایم نس کا ڈیٹا سیٹ کو پہلے لوڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک فائل میں آئی ہو اس کو لوڈ کرے گا اور ساتھ اس کی ایکسٹر ڈیپیننسی نے تینسر فلو نام پائے اور اس کے لین وغیرہ ان کو یوز کرے گا ہم اس کو آگے کور کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے ڈیٹا سیٹ کو اپنے لوڈ کر لیا ڈیٹا کے ویریبل کے اندر یہاں پہ ہم نے اس کے سائز وغیرہ چیک کر لیا اگر ہم یہاں سے یہ جتنے کے جتنے اس کے سائزز تھے یہ سارے کے سارے ہم یہاں پہ دیکھ چکے ہیں اس اگلے سٹپ میں ہم نے ایمیجز کو فلائٹن کیا تھا سیون ایٹی فور ہمارے پاس ایمیجز فلائٹن ہو کے اس کی آئی تھی جو پیگزل ویلی سیون ایٹی فور ان کو ہم نے کولم بارس کر دیا تھا پھر اس کی شیپ لی تھی ٹوئنٹی ایٹ کارس ٹوئنٹی ایٹ کی نمبر آف کلاسز کلیٹ کی تھی جو ٹین آئی تھی یہاں پہ ہم نے اپنا ڈیٹا سیٹ لیا تھا سو سپلٹ کر گئے اس اگلے سٹپ میں ہم نے ایمیجز رو اٹھائے تھے کچھ رینا بھی نو کے قریب ایمیجز رو اٹھائے تھے آٹھ ایمیجز رو اٹھائے تھے ہمارے پاس اور انہیں ایٹ ایمیجز کے پھر ہم نے ٹو لیبل دیکھے تھے پھر ان کو پلوٹ کرا کے چیک کیا تھا کہ ایکچول میں یہ ایمیجز ہمیں ٹھیک طرح سے ڈیٹا سیٹ پروائیڈ کر بھی رہے گا نہیں نیکس ٹیپ کے اندر ہم نے ایک پلیس روڈر کریٹ کیا تھا ٹینسر فلو بیس جو کہ ہمارے ایکس کو رو پر رینڈ کر رہا تھا جو ہماری انپورٹ ڈیٹا تھا وہ ہم نے سیون ایٹی فور شیپ کا ہم نے ایک انپورٹ ویریبل ایکس لیا تھا جس کے سیون ایٹی فور نیورون ہے انپورٹ کے اوپر کسی ایک ایمیج کو نیٹ وک میں پاس کرنے کے لیے میں سیون ایٹی فور ویلیوز دینی پڑیں گی اس کا وائر ٹرو لیبل تھا ہمارے پاس پھ پھر ویٹس آگئے تھے ہم نے اس کو سائز سائٹ کر دیا تھا ویٹس کا ہمارے انپورٹ نے رون اور آوٹپورٹ جو آ رہی ہے اس کی بیسز کے پر ہمارے ویٹس کا سائز ڈیفائن ہوا تھا کہ شیپ کیا ہوگی ان کی اور پھر ہم نے ساتھ بیسز بھی لی تھی جو کہ ہماری نمبر آف کلاسز کو ڈیفائن گیا دیا جیدے نمبر آف کلاسز ہوں گی اتنا ہمارا بیسز کا سائز ہوگا پھر ہم نے لوجٹس جو ہمارے ایکچول فرمیولا ہے ویٹس کو اپ � کرنے کے لیے بیک پروپگیٹ ہم اس لوجٹس کی بیسز پہ کروائیں گے کہ ہم نے ایک دفعہ کس بیسز پہ ہم نے آوٹپورٹ کو کلکولیٹ کرنا ہے کہ انپورٹ پہ ہم ایکس دیں گے ویٹس کو اس کو ہم ملٹیپلائے کرائیں گے چور شروع میں رینڈم ویٹس ہوتے ہیں بعد میں ہم ان کو اپ ڈیٹ کر کے بیلنس کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ ہم آوٹپورٹ کے قریب ترین چلے جائیں جو ہمارے ایکچول لیبل ہیں اور پھر باعث سے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کروات ایک رینڈم ویٹس ہوتے ہوگا اس اگلے سٹپ میں ہم نے یہ وائے پردکشن کا ایک ویریبل لیا جس کے اندر ہم نے لوجٹس دیا اور اس پر صوفٹ میکس اپلائے گیا تاکہ وہ نورمالائز ہوتے جو ہماری ویلیوز آئیں گی اس کو نورمالائز کرنے کے لیے ہمینے وائے پردکٹ اس ایکل تینسر فلوڈ ڈارٹ 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 چیک کروائیں گے کہ آرگ میکس لے لیں گے جو ہمارے پریڈکٹر کلاسز آئی ہیں ان میں سے میکسیم ویلیو کس کلاس کی آئی ہے کہ اگر ایکوریسیز ڈیفرینٹ آتی ہیں ہر کلاس کی کہ ایک ایمیز کے کارسپونڈ بار پریڈکٹ کرے گا کہ یہ ٹین پرسنٹ ون ہے ٹونٹی پرسنٹ ٹو ہے ٹھائٹی پرسنٹ سیون ہے ایٹی پرسنٹ نائن ہے اب ان سب میں سے سب سے آپ ایکوریسی آئے گی نائن کی کیونکہ اس کے ہمیں ایٹی پرسنٹ گئی ہے تو ان میں سے آٹومیٹکلی آرگ میکس کے ثلو نائنٹی پرسنٹ والی ویلیو کو اٹھائے گا جو کہ نائن تھی اور وائر پریڈکٹر کلاس کے اندر لے آئے گا اس کے بعد آگے اب ہمارے پاس جب ہم نیویرل نیٹوک کو ٹرین کرواتے ہیں تو ہم اپنے پر ویڈز اپڈیٹ کروانے کے لئے کچھ ایکسرا چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پر لاؤسز آجاتے ہیں ہم لاؤس کی بیس کے اوپر نیٹوک کو ٹرین کرواتے ہیں پھر اس میں آپٹیمائزیشن کی ٹکنیکس آجیتے ہیں کہ ہم آپٹیمائز نیٹوک کو کس طرح کروارے ہیں اگر ہم لاؤسز کیا ایک سیمپل سا دیکھنا چاہے ہم اس کے اندر لاؤس یوز کر رہے ہیں کروس انٹروپی ٹینسر فلو نیویرل نیٹوک سوفٹ میکس کروس انٹروپی ویڈ لوجٹس وی ٹو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ کہ کروس انٹروپی کا ایک ماتھمائٹیکل پورا ایک فارمولا ہے جس کو ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کرے لیکن اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو آپ ایزیل اس کا جا کے کروس انٹروپی لاؤس کو سرچ کروائیں گے تو ہمارے پار یہاں پہ کروس انٹروپی کی ڈیٹیل آجائے گی یہ ہمارا کروس انٹروپی جو فارمولا ہے وہ اس فارمولا کے through ہم کروس انٹروپی کو کالیکلولیٹ کرتے ہیں جو ہمارا لاؤس ہوتا ہے اب本当ہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہمارا ریکریس کو ایک ہمارے کلاسفیکشن کے لاؤس fotیں ہوتے ہیں جو ہم اگر ہم کونٹینیس ویلیو میں لاؤس کو کلیکلولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس کلاسفیکشن کے جو لاؤس лес ہوتے ہیں اس کے اندر آجاتی ہے ویلیو اور اگر ہم ریگریشن کے اندر جا رہے ہیں تو وہ ہماری ایکچوال ویلیوز کو ڈیفائن کر دیا ہوتا ہے کلاسیفیکشن لاؤسز کے اندر ہم کیونکہ اس میں کلاسیفیک کر رہے ہیں ویلیوز کو کہ زیرو سے لے کر نائن تک کے بیچ میں کوئی ایک ویلیو اس میں سے ہم نے ریڈ کرنی ہے لیکن ہر ایک کے کارسپونٹ الہدر الہدر ہمارے پاس سکورز آ رہے ہیں جو ابھی ہم ویلیوز پریڈکشن ہمارے پاس سائے گی زیرو سے لے کر نائن تک ہمارا موڈل دے گا اس کے اوپر ہم پھر ان میں سے آگ میکس لے رہے ہیں نکال لیں تو یعنی کہ ہم میتھمیٹیکل ویلیوز آ رہی ہیں اور پھر ہم اس پر کروس انٹرپی اپلائے کر رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو کروس انٹرپی ہوتی ہے جو پریڈکٹڈ ویلیو ہوتی ہے اس کی پروبیلٹی کو ڈیویز کرتی ہے جو ایکچوال لیبل ہوتی ہے اس کے ریفرنس ہے اس کا فرمولا ہمارے پاس یہ ہی ڈیفائنڈ ہے اگر اس کو ڈیٹیل میں آپ دیکھنا چاہئے ہیں تو اس کی سٹیڈی کر سکتے ہیں ادھر وائر ہم یہاں پہ اس کو سمپلی کروس انٹرپی کے فرمولا کو یوز کر کے کروس انٹرپی کلکلیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا کام جنسہ ہے کہ ہم نے اس کا کس جنسی ہے اس کو کم کرنا اس کا مین لے کر ریڈیوز کرنا تو وہ ہم نے کس کے فرنشن یہاں پہ اپلائے کر دی ہے اور اس کے بعد ہمارا اپٹیمائزر آئے گا کسی بھی نیویرل نیٹ ورک کو ٹرین کرنے کے لیے ہم نے پہلے انیشیلائز ہوگی لے ڈیٹا لے لی آؤٹپوٹ کس فارم میں آئے گی اس پہ لائٹس کیا ہوں گئی کس طرح سے ہم اس کے ویٹس وغیرہ کو کلکلیٹ کریں گی یہ چیزوں تو ہو گئی لیکن اب اس میں یہ جو لوسز ہے نا یہ کلکلیٹ کلکلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ انپوٹ پہ ہم نے کیا چیز دی تھی آؤٹپوٹ پہ کیا آئی ہے انہوں کا ڈپسنس کیسے نکال کے لوس کیسے نکالنا یہ مختلف فارمز ہوتی ہیں جیسے کروس انٹرپی ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ ہم اس میں یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ریگریشن پرابلم میں جائیں گے اس کے اندر ہمارے پاس ایمین سکیڈ ایرر بہت کامن ہے یہ اس کا ایم ای سی بھی کہتے ہیں جس کا ایم اے ای کہتے ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں ہم اس کے اندر کیونکہ کلاسفیکیشن پرابلم ہے ہم کراوس انٹرپی کا یوز کر رہے ہیں اسی طرح ہم اس کی جو کاسٹ آنا وہ بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کراوس انٹرپی کا یوز کر کے ہم کاسٹ کو کلکلیٹ کر رہے ہیں اب آپٹیمائزر جن سے ہے اپ اب یہاں پہ ہم آپٹیمائزر کو دیکھیں تو آپٹیمائزر کا کام ایکچول میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے موڈل کو لن کس سپیڈ سے کروانا ہے کہ کتنی جلدی اس نے ویٹس کو آپٹیمائز کرنا ہمارے ویٹس آ رہے ہیں ان کو لن کرنا یا ڈسکارڈ کرنا ہم یہاں پہ گریڈینٹ ڈسینٹ موس کومن آپ دیکھو گا یوز ہوتا ہے گریڈینٹ ڈسینٹ ہو گیا اس طرح ایڈمز ہے ہر ایک مختلف پرابلم سے لگتے ہیں ہماری کیونکہ ہم ایم نیسٹر ڈیٹر سیٹ پر ٹرین کر رہے ہیں اس پر میکسی میکروسی گریڈینٹ ڈسینٹ پر بڑی اچھی مل جاتی ہے اس لئے ہم فیل آل سمائنے کے لیے اس میں گریڈینٹ ڈسینٹ کو یوز کار رہے ہیں تینسر فلو میں بیلٹن ہی آتا ہے تی اپ ڈرین ڈورٹ گریڈینٹ ڈسینٹ اپٹیمائزر اب اپٹیمائزر کے اندر ہمیں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا کاؤس ونچن اور لرننگ ریڈ کیا ہے اب لرننگ ریڈ ایٹسیل ایک بہت امپورٹن چیز ہے لرننگ ریڈ کو بھی اب اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں کور نہیں کریں گے لیکن آگے آنے والی ویڈیو میں ہم جیسے ڈسینٹ کو کور کریں گے اللہ دس ایک ٹاپک کی طور پر ہم اپٹیمائزر کو بھی ایک اللہ دس ایک ٹاپک کی طور پر کور کریں گے فور انسٹر ہم یہاں پہ سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھ لیتا ہے کہ لرننگ ریڈ ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے 0.5 یہ کوئی ہارڈ ڈ فارس رول نہیں ہے کہ ہم نے لرننگ ریڈ کیا اس لیے یہ آپ نے اپنے موڈل کو سمجھتے ہوئے اپنے نیٹ ورک کو سمجھتے ہوئے ڈیفائن کرنا تھا کہ لرننگ ریڈ آپ کس طرح کا رکھ رہے ہیں لرننگ ریڈ ہمارا سٹپ ہمارا موڈل کو یہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی سپیڈ سے لرن کرنا زیادہ چھوٹا لرننگ ریڈ ہوگا تو ہمارا موڈل کنورج کرنے میں بہت دیل لگ جائے جتنا بڑا ڈیٹا سٹ ہوگا اتنا زیادہ ٹائم لگتا جائے لرننگ ریڈ کی ویلیو ہم بہت بڑی کرتے جائیں گے تو لرننگ ریڈ وہ سٹپ اتنے بڑے لے گا موڈل ویٹس کو جج کرنے کے لیے یا لرن کرنے کے لیے کہ ایکچول میں جو اس کا ہمیں ٹارگیٹڈ پوائنٹ چاہیے جو ہمارے کام کا ویٹس ہیں وہ اس کو سٹپ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر سے سٹپ آور کر کے ہمارا موڈل آگے نکل دیتا ہے اس ویسے لرننگ ریڈ ہم ایکسپیرمیٹرلی ڈیفائن کرتے ہیں یا کچھ حد تک ہم ماتھمیٹیکلی بھی اسیوز کو منیٹر کر سکتے ہیں یہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں لاؤسز کو اور آپٹیمائزز کو ایکچول میں وہاں پر ڈسکس کریں گے پھلال ہم لرننگ ریڈ یوز کر رہے ہیں 0.5 کا اور کاؤسٹ ہم منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں جوکہ ہم کاراوش انٹروپیو ڈیوز کر رہے ہیں اس کے بعد آگے ہم نے کریکٹ پریڈکشن کو ہم نے check کی ہے کہ ہماری جو ایکچول پریڈکشنس تھی true classes تھی اور ہماری پریڈکٹول کلاسز تھی وہ کتنے حد تک کاریکٹ آ رہی ہیں اپس میں ایکوال آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی اس اگلے step پہ ہم ایکوریسی نکال لیں گے ایکوریسی ہم اسی لئے نکال لیں گے کہ جو ہماری کریکٹ پریڈکشن آئی ہے جو ہماری موڈل نے پریڈکشن دیا اور جو ہماری ایکجوال میں کلاسز تھی ان کے اوپر ہم ایکوریسی نکالیں گے کہ کتنی موڈل نے بتائی تھی کلاسز اور کتنا ہمارے سسٹم نے بتائی اور اس کی بیس پہ پھر ہم ایکوریسی نکالیں گے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے موڈل کو اپٹیمائز کرنے میں ٹریننگ کے دوران کام ہیں آگے ہم سیشنز بغیرہ جو ہم پیچھلی ویڈیو میں قبر کر چکے ہیں کہ کسی بھی موڈل کو رن کروانے کے لیے میں پہلے سیشن کرنا پڑتا پھر اس سیشن کو رن کروانا پڑتا ہے اس ٹپ تک ادھر ہم سیشن.رن کر آکر تی ایف گلوبل ویریابل انیشیلائزر کو یوز کریں یعنی کہ جو ہم نے ویریابل اوپر پلیس ہولڈر ایکس دیفائن کیا تھا ویڈز کیے تھے بائسز کیے تھے ان سب کو انیشیلائز کرا دے گا یہاں تک ہمارا موڈل ان سے ویلیوز کو انیشیلائز کرا دیں گے آگے ہم بیچ سائز کو ڈیفائن کریں گے بیچ سائز ہمارے پورے ڈیٹا سائٹ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اگر ہم نے ہنڈرڈ کا بیچ سائز رکھا ہوا اور ہماری ٹوٹل ایمیجز ٹین تھا ہونڈرڈ تھی تو ہم ٹین تھا ہونڈرڈ پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ہر بیچ کے اندر ہم سو سو ایمیجز کر کے موڈل کو پاس کریں گے کیونکہ ہماری ریم اوور فلو کر جاتی ہے یا جی پیو سپورٹ نہیں کرتا ہے اتنی جگہ اس ویسے ریسورسز کو منیج کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کو ڈیوائیڈ کر کے موڈل میں پاس کرواتے ہیں اس سے نیکس سٹپ کے اندر ہم فی ڈکشنری کروائیں گے فی ڈکشنری ہمارا ڈیٹا کو روڈ کرے گا ہمارے موڈل کو ٹرین کروانے کے لیے ایکس کے اندر ہم نے بتا دیا کہ جو انپورٹ ہے اس کے اندر آپ نے ایکس ڈیٹا کو پاس کروانا جو ہمارے ٹرو لیبل سے اس کے اندر ہم نے وائی ٹیسٹ کو پاس کروانا ہے جو ہم نے اوپر ڈیفائن کیا ہوا تھا اور وائی ٹرو کلاسز کے اندر ہم نے وائی کی جو ٹیسٹ کلاسز تھی ہیں ان کو اس کے اندر ہم نے اینٹر کروانا اگلے سٹب میں فارویڈ پاس ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم اس سٹب کو سکپ کر دیں گے اور ہم آپٹیمائز کے اوپر آ جائیں گے جب ہم آپٹیمائز کے اوپر آتے ہیں اس آپٹیمائز پہ آنے سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کی ایکوریسی چیک کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو آپٹیمائز کرنے کے بعد ہماری ایکوریسی کتنی آئی ہے پھر یہ ابھی ہم نمبر آف آئیٹریشن وائن ٹائم چلا رہے ہیں یعنی کہ ہم ایک دفعہ اس کو فارویڈ پاس کروائیں گے اس کے ویڈس کو اپ ڈیٹ کروائیں گے اور دیکھیں گے کیا اس کی ویلیو آتی ہے اور پھر ہم اس کو نائن آئیٹریشن کے لیے بھی کرا کے دیکھیں گے کہ اگر ہم بار بار اس کو آئیٹریٹ کراتے ہیں تو اس کی ایکوریسی کتنی ہی اپروو ہوتی ہے فرسٹ آف آل ہم یہاں سے ایکوریسی کو چیک کر لیتے ہیں ہم نے اوپر ایک ایک ایکوریسی کا فنشن پہلے سے ڈیکلیئر کیا اور اس کو کلکولیٹ کرنے کی ڈی بگنگ کے دوران ہم یہ آئیکن کو یوز کرتے ہیں ایکسپیشن کرنے کے لیے کے کوڈ رن کرواتے ہوئے ہمیں بیچ میں ہی پتا لگ رہا کہ ہمارا موڈل کس جگہ پر کھڑا ہو ہم اس کو ایویڈ کراتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم ہمارے جو ٹیسٹ آئیٹ آ اس کی ایکوریسی نائن پرنٹ ایٹ ہے جن کے جو ہمارے ٹیسٹ آئیٹ ہمارے پریویس لی جو ہمارا پورا کا پورا سسٹم ہے جو موڈل سے چیک کرواتے ہیں تو نائن پرنٹ ایٹ پرسنٹ سے فیکوریٹ بتا رہا ہے کہ ہنڈ ڈیڈ کتنا صحیح آ رہے لیکن اب ہم اگر اس کو آپٹیمائز کرواتے ہیں اس کے سٹیپ ان کرتے ہیں آپٹیمائز میں آتے ہیں نمبر آف ایٹریشن ون کے لیے ہم چلاتے ہیں صرف ایک دفعہ ہمارا نیٹورک فورویٹ پاس کرے ویٹس کو اپڈیٹ کرے اس کے اندرہ آئیں گے یہاں پہ وہ ہی ہم بیچز اٹھائیں گے رینڈم لی ہنڈرڈ کا بیچ صحیح تھا کوئی سے ہنڈرڈ ایمیج ہمارے پورے ڈیٹر سنٹ میں اٹھا کے ایکس بیچ میں ایمیجز آ جائیں گے وائے میں ہمارے پاس آ جائیں گے جو لیبلز آ رہے تھے فی ڈکشنری کروائیں گے پورے کوئی ہنڈرڈ ایمیجز کی اور ان کے لیبلز کی اور اس کے بعد ہم چیک کریں کہ سیشنز کو پھر ہم سیشن ڈاٹ رن کروائیں گے چیک کرنے کے لیے کہ آپٹیمائزر نے کیا پرفارمنس دیا آپٹیمائزر جب فرس ٹیم رن کروایا ہم نے فی ڈکشنری کروا کے ڈیٹر ریٹ کی تو ہمارے سیشن ڈاٹ فرانہ میں کیا اوڈ پڑ دیتا ہے تو یہاں پہ ہم جب اس کو یہ لوپ ہے اس کو رن کرواتے ہیں آنسر کو پرنٹ کروائیں گے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں نن پاس کروائے یہ نن اس نے ہمیں اس لیے پاس کروائے کیونکہ ہم نے آنسر کو جو ویلیوز تھی یہ ہماری باہر آ رہی تھی اور اس کو سسٹم نے کچھ ڈیفائن نہیں کیا کہ اس نے کیا پرڈکٹڈ آر پر پہلے ہماری اکوریسی آئی تھی نائن پوائنٹ ایٹ اب جب ہم اس کو چیک کرواتے ہیں تو ہماری اکوریسی ہو گیا تھائیٹین پوائنٹ سیون یعنی کہ ہمارا تقریباً تین پرسنٹ کا فرق صرف اس بات سے پڑ گیا کہ ہم نے ایک دفعہ موڈل کو فارورڈ پاس کروا کے ایک ایٹریشن کے لیے اپٹمائز کرا ہے صرف ایک ایٹریشن کے لیے اب اگر ہم اس کو مزید ایٹریشن کے لیے کرائیں گے تو ویڈز کو زیادہ اچھا ہونا چاہی ہے اور زیادہ اچھی ہے اکوریسی شورنی چاہی ہے اگر ہم اس کے ویڈز کو پلوٹ کرنے کا بھی ہم نے ایک ملٹ ان فنشن جوز کیا تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری نیچے بلو کلر میں آ رہی ہیں جو ایک چو کلاسز تھی اور اوپر جو ہمارا ویڈز دے رہے ہیں کہ یہ کلاسز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویڈز کہہ رہے ہیں کہ زیرو ہے یہاں پر ویڈز کہہ رہا ہے ون ہے ٹو ہے ٹھیک ہے اسی طرح فور فائف سیکس سیون ایٹ نیچے کلاسز کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہم اس لئے اس نے سف تھرٹین پرشنٹ کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں ساری کی ساری غلط ویلیوز دیفائن کی اگر ہم اس کو اگلے سٹپ میں لے کے جائیں اور اس کو دوبارہ سے آپٹیمائز کرویں اب ہم یہ چیک پوائنٹ یہاں سے ختم کر دیتے ہیں سارا کے سارا کوڈ رن ہو گیا اگر ہم اس کو دوبارہ یہاں سے پلوٹ ویلیوز پہ لے کے آتے ہیں بند کر گئے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ پلوٹ ویٹس سکا چکے تھے ہم اس کو نیکس سٹپ کروڑتے ہیں یہ ہمارے ویلیوز پلوٹ ہو گئے اب یہاں پہ ہم آپٹیمائز کرائیں گے اس کو نائن ایٹریشن پہلے ہم نے ایک ایٹریشن کے لئے کرایا تھا جس سے ہماری ایکوریسی کے اندر صرف تین پرشنٹ کا ڈیفرنس آیا تھا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ اس کو ایویلیویٹ کروا کروکہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہم پرنٹ ایکوریسی کراتے ہیں تو ہماری ایکوریسی سٹم پرنٹی نائن پہ چلی گئے کیوں کیونکہ ہم نے پہلے جو بیچ اٹھایا تھا اس کے ایکوریسی کچھ اور تھی اب جو بیچ اٹھایا اس کے ایکوریسی کچھ ہو رہی ہے بیچ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی زیادہ اچھا اس نے جج کیا یہ رینڈم ہے کوئی اس میں ہارڈ فاس رول لی ہے اس ٹائم اس ایکوریٹ ہو گیا یعنی کہ 29 سے 71 پر ایکوریٹ سے چلی گیا صرف ایک اٹریشن کے اگر میں نائن ٹائمز اس کو اٹریشن کے لئے چلا بار بار بیک پر پر اٹریشن اپ ڈیٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ اس نے ایرز وغیرہ شروع کر دی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ہمارا فور تھا پریڈکٹیڈ نائن آیا اسی طرح یہاں پہ پریڈکٹیڈ نائن آیا یہ ساری اس نے بھی بتا دیا کہ ہمارے ٹرو کیا تھے اور پریڈکٹیڈ کیا ہیں لیکن یہ ہمارے کچھ ایمیجز ہیں جو ہمارے ہنڈرڈ ایمیجز اس میں سے ایکوریسی سیونٹی پہ گئی تھے جب ہم اس کو تقریبا 990 ٹائمز چلاتے ہیں پھر دیکھتے اس کی ایمیجز کی بڑھتی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 92 پہ چلے جس جس طرح سے ہم ایٹرشن فرس ٹائم ہم نے ایک فور پاس کروایا تو ہمارا سس بہت گندی ایک ہم جیسے ایٹرشن اس کی بڑھاتے گئے اور اس کو اپٹیمائز کراتے گئے لاؤس اور ویٹس کی بیسز کے اوپر تو ہم دیکھ سکتے کہ ہماری ایک نائنٹی ٹو پرس ایٹرشن کے اوپر چلی جائے اب اس کے ویٹس دیکھیں آپ کے ٹرو فائیو تھا پریڈکٹڈ سکس آیا کیونکہ یہ سکس ملتی جلتی آیا جیسے ٹرو فور تھا پریڈکٹڈ سکس آیا ٹرو تھا اور پریڈکٹڈ ٹو آیا اب یہ قریب ترین آتی جاری ہیں جو کہ ان ویٹس کے تھیں اسی طرح یہ مزید اس کو جج کرنا شروع کر دے آپ دیکھ تو یہ ہم دیکھ سکتے کہ اس نے میکس نائنٹی ٹو پرشنٹ پہ ایک اچھی دیا ہمارے جو ٹرو کلاس تھے اور پریڈکٹڈ کلاس کے دیفرینس ہم یہاں سے ایزی چیک کر سکتے یہاں تک ہم نے جو پچھلی ویڈیو اور اس ویڈیو کمائن کر تو اس میں ایک نیورل نیٹورک کو فارور پاس کلا دیکھا تھا صرف ایک دفعہ پھر ہم نے ایک دفعہ پر پر جس ہماری ایک 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 اس کے بعد جب 92% ایک 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 نیٹورک کو ترین کروا سکتے ہیں صرف ایک سیمپل سی ہم نیٹورک کو لے کے یہ کیا اب اسی طرح ہم چینج کر کر کے پیر میٹرز ٹیون کر کے ایک 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 کچھ چیز نیٹورک کرنے ہو لائس ہم کیسے کلکولیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے جو اپٹیمائزر وہ کس طرح کے use اور learning rate کس طرح کو